عداب کشمیر نیوز کے ساتھ میں ہوں منلزہ شاہ جمہ کشمیر کانگریس کے صدر وکار اسلوانی نے اعلان کیا کہ کانگریس 31 اکتوبر کو یوٹی دیویس کو یوم سیاہ کے طور پر منائے گی تو انہوں نے کہا کہ بی جے پی الیکشن سے ڈرتی ہے اسی لیے بی جے پی جمہ کشمیر میں انتخابات کا اعلان نہیں کرتی ہے وانی نے بیروزگاری اور دیگر مسائل پر بھی بی جے پی کو نشانہ بنایا انہوں نے راجوری کے دورے کے دوران ان باتوں کا اظہار کیا راجوری میں ریاسی صدر کی صدارت میں کارکنوں کی میٹنگ کے دوران کانگریس پارٹی کے کارکنان میں لفظی جنگ اور ہیٹڈ آگیمنٹس ہوئے یہ لوگوں کو بیوگو بنا کے یوٹی دیویس منانے جا رہے ہیں اس لیے ہمیں یوٹی ہمارے لوگوں کو ضرورت ہی نہیں ہے اور ہم اس یوٹی دیویس کو بلیک ڈے کے طور پر منائیں گے یہ میں اعلان کرتا ہوں کانگریس پارٹی 31 تاریخ کو اس دن ہماری اندرہ جی کا ڈیتھ انورسری ہوتی ہے تو وہ منانے کے بعد ہم بلیک ڈے منائیں گے درنے دیں گے اور ہماری مانگ ہوگی کہ یہ جلد از جلد جو ہے ریاست بن جائے پچاس پار کے نعرے دیتے تھے وہ تو یو ایل بی سے گھبرا گئے ان کو پتا چلا کہ ہمارا کرگل میں بھی کھاتا نہیں تھا وہاں بھی ہار گئے اور یو ایل بی اور پنچائت سے کیونکہ ایجنسی انہی کی ہیں ان کی رپورٹ کے حساب سے ایجنسی کی رپورٹ کے حساب سے الیکشن ہار رہے تھے تو اس لئے انہوں نے یو ایل بی اور پنچائت ڈیفر کیا اور اب یہ پارلیمنٹ میں جائیں گے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پارلیمنٹ بھی یہ چھے کی چھے ہار جائیں گی اور انڈیا ایلائنس کے کنڈیٹ چھے کی چھے پارلیمنٹوں میں جیتے گی بی جے پی جس نے یہاں بے روزگاری کو بڑھایا وہ بی جے پی جس نے یہاں سپیشل سٹیٹس چھینہ اور وہ بی جے پی جس نے یہاں انڈیگلیڈ ایمرجنسی لگا کے رکھی ہے اور یہاں کا ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ رون ڈالا ہے جب کشمیر بی جے پی نے وقار رسول وانی کے بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کیا پارٹی کے سینئر لیڈر اور ڈپٹی میئر بلدین سنگھ بلوریا نے کہا کہ کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتیں موڈی کی قیادت والی حکومت کی طرف سے آج کل تین سو ستر کی منسوخی کے بعد لوگوں کی فلاو بہبود کے لیے کیے گئے بڑے کاموں سے مایوس ہیں یوٹی میں ترقی کا نیا دور شروع ہوا ہے اسی وجہ سے کانگریس جیسی پارٹیاں خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہی ہیں کانگریس کی راجنیتی ہر سرکار کے قدم کا بھروت کرنا ان کا پیشہ بن گیا ہے اچھے لوگوں اچھے کاموں کی تعریف کرنی چاہیے لیکن جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ جھوٹی بننے کے بعد جس طرح جمہو کشمیر میں بکاس کی دھارہ بہی ہے جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہو جمہو کشمیر میں بکاس ہو رہا ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہو کہ برشتہ چار پہ انکش لگا ہے اور خاص کار اتنک باد پتھر واجی پہ وہ برام لگا ہے اور جمہو کشمیر کے لوگ خوش ہیں آج برشتہ چار کی کمی آئی ہے برشتہ چار بند ہوا ہے تو مجھے رہتا ہے سرکار کانگرس کے سمیے میں برشتہ چار جو تھا وہ چارون سیمہ پہ تھا بکاس کا کوئی نام نہیں تھا بجلی جمہو کشمیر کے لوگوں کو ملتی نہیں تھی اس کے بعد جو اتنک باد تھا وہ انہی کی دین ہیں سب لوگوں سے لوگوں کو نجات ملی ہے جمہو کشمیر آگے بڑھ رہا ہے آج ٹوریزم اتنا کشمیر میں آیا ہے کہ اس بار تو سوئی رکار ٹوٹے ہیں تو اگر کانگرس اس کا بھی بیروت کرتی ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی فرسٹیشن کتنی ہے کانگرس اس کا فرسٹیٹ ہے کہ جمہو کے لوگ جمہو کشمیر کے لوگ آج خوشحال جیبن جی رہے ہیں احمد ناس کی جاترہ اچھی طرح ہو رہی ہے بہاں ٹوریزم جا رہا ہے وہ ان کو پرداشت نہیں ہو رہا مجھے لگتا کہ آنے والے سمیے میں جمہو کشمیر سے خاص کر کانگرس جو ہے اپنی کرتوتوں سے ہی مکت ہوگی جمہو کشمیر مکت ہوگی جس دن جوٹی بنی تھی کے اندر سرکار نے نہندر بھائی مہدیز اور آمی شاہ جی نے کہا تھا کہ چناؤ کرائیں گے اور اس کے بعد جمہو کشمیر کو ہم کریاست کا درجہ دیں گے وہ بائدہ کیا ہے اس بہت لئے پراسس تھا پہلے اس کی ڈی لیمیٹیشن کا پراسس ہوا وہ کمپلیٹ ہوا ہے آج نکاؤں کے چناؤ کرانے کے لیے یہ بھی اس کی ڈی لیمیٹیشن ہو رہی ہے جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ جمہو کشمیر اور جمہو اور کشمیر میں جو نکاؤں کے چناب ہونے ہیں جو بات چل رہی ہے اس کا نبی سیٹیں کرنے جا رہے ہیں تو جمہو کشمیر نے کچھ چیزیں ٹھیک کرنے کے بعد چناب بھی ہوں گے اور اس کو سٹیٹ کا درجہ بھی دیا جائے گا یہ تو کنڈر سرکار نے پہلے سے ایک میٹمنٹ کیا اور بار بار کہا ہے انہوں نے دیش کی پارلیمنٹ میں کہا ہے سمجھ آنے پر سب کش ہو راجری میں ریاستی صدر کی صدارت میں کارکنوں کی میٹنگ کے دوران کانگریس پارٹی کے کارکنان میں لفظی جنگ دیکھنے کو ملی کانگریس کارکنوں نے پارٹی پر جانبداری کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ پارٹی کے اندر کوئی نظم و ضبط نہیں ہے اور پارٹی کے عالی عدوں پر غلط لوگوں کو تینات کیا گیا ہے کافی دیر تک پارٹی کارکنوں اور پارٹی کے عالی رہنماؤں کے درمیان گرم آگرم بحث جاری رہی آخرکار پارٹی صدر نے کارکنوں کو یقین دلایا اور کہا کہ جن لوگوں کو پارٹی میں جگہ نہیں ملی انہیں بھی جگہ دی جائے گی پارٹی کے مقامی قائدی نے کہا کہ اگر یو ایل بی کے انتخابات تو ہوئے تو کانگریس راجری میں بری طرح ہار جاتی آندرونی حالات بہت اچھے ہیں خوبصورت ہے کانگریس بولنے دیا اس کو بولنے دیا وہ چلتا رہتا ہے کانگریس ایک ہے کانگریس مضبوط ہے ہم اس کو ایک کر کے آگے بڑھائیں کانگریس نے حال ہی میں نئی پی سی سی میں نائب صدور اور جنرل سیکرٹری سمیت دوستوں کی تعداد میں کئی نئے عہدداروں کو شامل کرنے کا اعلان کیا لیکن پارٹی کے اندر درات جلد ہی اس وقت کھل کر سامنے آگئی جب پارٹی کے سینئر لیڈر کرن سنگھ نے ایگزیکیٹو کمیٹی کا حصہ بننے سے انکار کر دیا انہوں نے خرابی سہت کو اس کی وجہ قرار دیا یہاں تک کی ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ بہت سی کمیونٹیز خاص کر ایسٹی کمیونٹیز بھی پی سی سی میں مناسب نمائند کی نم ملنے پر ناخوش ہیں جمع کشمیر کانگریس کے نائب صدر بید مہاجر نے ان خبروں کی تردید کی کہ کانگریس کے اندر کوئی جھگڑا اور دراد ہے سر نیوز ایٹین سے بات کرنے کے لئے شکریہ سب سے پہلے ڈاکٹر کارن سنگھ بڑے لیڈر ہیں اور دگج نیتاؤں میں مانے جاتے ہیں آپ لوگوں نے ان کو جو ہائی کمانڈ نے ایگزیکیٹو میمبر بنایا تھا یہاں پر لیکن انہوں نے منا کر دیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایک سیٹ بیک ہے پارٹی نہیں دیکھئے اس میں کوئی سیٹ بیک نہیں ہے ڈاکٹر کارن سنگھ جی آج بھی پارٹی کے بڑے سینئر نیتا ہیں میں بہت دیر سے ایکٹی پولٹکس میں نہیں ہوں اس لئے میرا نام اس میں سے ڈلیٹ کر دیا this doesn't mean کہ he's not in the congress he's very much in the congress لیکن ان کو کہتے ہیں میں میری سیت ازازت نہیں دیتی کہ میں اس میں رہ باؤں this is our reason اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کا کوئی من مٹاو ہے یا ان کوئی پرابر پلیسنگ نہیں ہوئی ایسی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کچھ دن بعد میں ہی انہوں نے جو لیٹر لکھی تو ایک گلت سندیش تو جاتا ہے نہیں لیٹر میں نے پڑھی ہے پورے کانٹنٹ میں نے دیکھے ہیں nothing serious کوئی ایسی بات نہیں ہے بڑی decent لیٹر ہونا لی ہے بڑی decent way میں لکھی ہے اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ان سے ہم امید کرتے ہیں اسی قسم کی انہوں نے چٹھی لکھی ہے کوئی setback والی بات نہیں ہے اس سے کانگریس کو تو اس کا مطلب ہے کہ کانگریس نے کیا ان سے پہلے مشورہ نہیں کیا تھا ان کو جب رکھا اس لسٹ میں کیا پہلے ان سے مشورہ نہیں کیا تھا آپ کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایکٹی پولٹکس میں نہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہائی کمان نے without consultation کر کے ان کا نام رکھتا ہے اسے نہیں ہوتا اس میں consultation کی کسی کو consult نہیں کیا جاتا سنیارٹی کے حساب سے ان کو جگہ دی جاتی ہے تو اس لیے روٹ صاحب تو بہت سنیار موسٹ نیتا ہے کانگریس کے ہیں تو اس لیے ان سے پوچھنے کے تو کوئی بات ہی نہیں تو ان کو پرپر پلیس ہی ان کی کی گئے جہاں ہم سمجھتے ہیں تو ایسی کوئی بات ہے نہیں ہم میں مجھے وائس پریزنٹ نے بنایا تو میرے سے پوچھا گیا ہے مجھے انہوں نے اپنے حساب سے جو انہوں نے مناسب سمجھا انہوں نے مجھے جگہ دی ہے نیوز ایٹی سے بات کرنے کے لیے شکریہ وائس پریزنٹ ہے جمہ کشمی پریزنش کانگریس کمیٹی کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کارن سنگھ نے جس طرح سے اس نئے سٹرکچر میں نئے ایکسپنشن پلان میں اپنا باغیدار بننے سے انکار کیا یہ کوئی سیڈ بیک نہیں ہے وہ کیونکہ ایکٹیو پالٹکس سے اب ریٹیر ہو چکے ہیں ان کی ایج بھی ہو چکی ہے تو انہوں نے اسی بناہ پر اس سے دوری بنا لیا دوسرا ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں پہ ایک جنبو ٹائپ کا سٹرکچر بنایا ہے پی سی سی کا اس سے پارٹی کو فائدہ ہوگا آگے چل کے پارٹی اور مضبوط ہوگی اور جتنے بھی آگے کے الیکشنز ہیں اس میں پارٹی اور زیادہ مضبوطی سے آگے بڑے یہی پارٹی کا لکشہ اور اسی لیے اتنے بڑی پیوانے پہ فیر بدل کیا گیا ہے کمیرمین صاحبہ کی اساتھ میں سمیر برٹ نیوز ایٹین جمہ جمکشمیر بی جے پی کے صدر رویندر رائنہ نے اپوزشن پارٹیوں کی مضمت کی ہے رائنہ نے کہا کہ ان جماعتوں نے بی جے پی کو ایسے معاملات میں بیجا گھسیٹا ہوا ہے جو الیکشن کمیشن آف انڈیا سے دارے اختیار میں آتے ہیں جمہ میں نیوز ایٹین سے بات کرتے ہوئے رائنہ نے واضح کیا کہ ان کی پارٹی کا انتخابات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے صرف الیکشن کمیشن آف انڈیا کو ایسے معاملات کے نقاط کی تاریخیں تیہ کرنے کا اختیار ہے انہوں نے کہا کہ اپوزشن جماعتیں مایوسی کا شکار ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا ایک آٹونومس انڈیپنڈنٹ انسٹیچوشن ہوتا ہے بہت سارے جو کنسرنس ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد سٹڈی کرنے کے بعد وہ الیکشنس کے متعلق فیصلہ لیتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے اور سیاسی جماعت ہونے کے ناتے ہم تو چاہتے ہیں الیکشن ہو اور بی جے پی تو الیکشن کے لیے تیار ہے فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے لیکن الیکشن کمیشن کے بارے میں غلط غلط بیان بازی نہیں ہونی چاہیے الیکشن کے متعلق سرکار سے جو سازو سامان ہے الیکشن کروانے کے لیے جا جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے الیکشن کو کنڈکٹ کرانے کے لیے وہ گورنمنٹ سے لیتی ہے لیکن فیصلہ الیکشن کمیشن کا اپنا ہوتا ہے یہ فیصلہ بی جے پی کے آفیس میں نہیں ہوگا بی جے پی بطور سیاسی جماعت تو تیار ہے لیکن الیکشن کمیشن پر ہمیں بھروسہ ہے یقین ہے وہ جو بھی فیصلہ لیں گے صحیح لیں گے جنرل سیکریٹری اورگنیزیشن بی جے پی جمہ کشمیر اشکال نے کہا کہ جمہ کشمیر میں کچھ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان انتخابی اتحاد آئندہ لوگ سپا انتخابات میں بی جے پی کو متاثر نہیں کرے گا وہ جمہوں میں نیوزیٹین سے بات کر رہے تھے جمہ کشمیر کے صاحبے گورنر ستیپال ملک کے ان الزامات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے پلواما حملے کو سیاست افادی کے لئے سوال نہیں کیا انہوں نے کہا کہ چونکہ ستیپال ملک جمہ کشمیر میں اتنے بڑے عہدے پر رہے ہیں اس لئے اس طرح کا بیان ان کے لئے مناسب نہیں ہے کول نے والمی کی سماج کے زیر احتمام سنت والمی کی مہراج کی شعبہ یادرہ کو جھنٹی دکھا کر روانہ کیا وہ کتنا بھی اکٹھے ہو جائیں وہ کتنا بھی گھڑ بندن بنائے لیکن آپ نے دیکھا مہدی جی کے قد کے مہدی جی کے کام کے مہدی جی نے جو پچھلے تقریبا سالوں میں اور دسمہ سال ہونے والا ہے ان دس سالوں میں مہدی جی نے جو دیش کے لئے کیا ہے گریبوں کے لئے کیا ہے ونچتوں کے لئے کیا ہے سب کے لئے کیا ہے یہ اپنے میں بھی ایک بہت بڑی مثال ہے اور مہدی جی نے جو دیش کو ایک سارے ویشو میں سارے ورلڈ میں ایک مقام پہنچایا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے ایسا کچھ لوگ کہتے ہوں گے وہ کہتے رہیں گے لیکن اس میں کوئی سچائی نہیں لگتے اگر بات کریں جمع کشمیر کی تو کس طرح کے مدے رہیں گے پارلیمنٹ چنانمی کیا کچھ خاص مدے ہوں گے بھیجے بھی کے تاکہ بوٹرز کو اپنی طرف موڑا جائے ابھی ہمارا جن سمواد اویان شروع ہوا ہے ہم لوگوں کو موڈی جی کے بارے میں ہم لوگوں کو موڈی جی کے سکیمز کے بارے میں ہم لوگوں کو جمع کشمیر دارہ تین سو ستر ہٹنے کے بارے میں یہ بات بتاتے ہیں اور لوگ اس کو ایکسپ کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان سب باتوں کو تین سو ستر ہٹنے کے بعد جو جمع کشمیر میں ہوا ہے وہ کوئی کم نہیں ہے تین سو ستر ہٹنے کے بعد جو جمع کشمیر میں پاریسیمن ہوا وہ کوئی کم نہیں ہے تین سو ستر ہٹنے کے بعد جو جمہو کشمیر میں حالات ٹھیک ہوئے یہ کم نہیں ہے اس لئے مجھے نہیں لگتا ہے کہ بارتی جنتہ پارٹی کو لوگوں کو کہنے کے لئے بہت کچھ ہے اپورشن پارٹیز جو کہتی ہے اس سے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی ساتیپال ملک ہمیشہ کنٹروورشل بیان بھی دیتے رہے ہیں انہوں نے ایک بار پھر یہ راگ اللہ پا ہے یہ بیان دیا ہے کہ پلوامہ حملے پر بی جی پی نے راج نیتی کی ہے میں نے ابھی کہا ہے کہ ساتیپال ملک صاحب جو دیتے ہیں بیان اس بیانوں پر ہم کوئی گورنی کر رہے ہیں یہاں سے گورنر بدلنے کے بعد جس پرکار کے بیان انہوں نے دیئے ہیں وہ ایک ایسے ذمہباری پر رہنے والے ویکتی کو شعبانی دیتے ہیں ہم ان کے ان بیانوں کے ساتھ سہمت نہیں خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک ہرودی نارو کے ساتھ تھا مکت فلسطین کے لگائے نارے دی جی پی دلباک سنگھ کا بیان جمہو کشمیر میں آتنگواد دگینروہ آخری سانسیں یوان کو غلط راستہ چھوڑ کر نئی زندگی کی شروعات کرنی ہوگی نیشنل کانفرنس کے اپردھیاک شومر عبداللہ نے گزہ میں جاری سنگھرش پر جتائی چنتہ کہا کہ کینڈر سرکار چھپ کیوں ہیں میر وائز کو جامہ مسجد جانے سے روکنے کا مددہ بھی اٹھایا پی ڈی پی کی میڈے سلاکار علجہ مفتی کی سرکار پر حملہ کہا دوزار انیس میں پی ڈی پی کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کیوں ہو رہی ہے پی ڈی پی نیتاؤں کی گرفتاری اور حضاست پر جتائی اکروش ساتھی کہا اسرائیل گازہ کے لوگوں پر اتیچار کرنے کے لیے بہانے بنا رہا ہے بطول مکھے منتری سکوندے سنگھ سکھو کا دوسرا بلاسپور کا دورہ جن سبھا کو کریں گے سمبودھت آپ دا پر بھاویتوں کو بانٹیں گے رہت راشی راجپال شپتاب شکلہ آج کریں گے لاہول کا دورہ ترلوکی نانت مندر میں مطحہ چیکنے کے بعد پرشاسنیک بیٹھک میں ہوں گے شامل لوگ سبھا کا چناف نہیں لڑیں گے بی جی پی کے راستی ادھیرکش جے پی نڈا بلاسپور میں کیا اعلان پانچ راجروں میں ہونے والے چناف میں بھی جیت کا کیا دعویٰ ہیمارچل میں آپدہ پر راجنے تک بیان بازی جاری مکھے منتری سکوندے سنگھ سکھو نے بی جی پی پر سادہ نشانہ کا آپدہ میں کینج سے سہائیتات ادھور کی بات پہلے ہیمارچل کا کلیم واپس کرے کینج سرکار نیتا پرتیپاک جیارام چاکو کا مکھے منتری سکوندر سنگھ سکھو کے بیان پر پلٹوار کہا جس بھاشا کا پریوک مکھے منتری کر رہے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سنتولن کو بیٹھے ہیں منڈی کے کرتپور منالی فور لین میں ایک بار پھر بڑا بدلاف پندو ڈیم کے سرکشہ کے مدن نظر کیا جارہ بدلاف ناشنل ہائیوے اتھورٹی نے نئی ڈی پی آر پر کام کیا شروع انتراسٹر کلو دشہرے کا آج دوسرا دن دیو مہا کنبھ میں سینکھرو دیوی دیو تاہورہ شامل رنگارنگ کارک رموں کا بھی آئے ہو جارہ گورکپور میں پر ایک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے قوم تعدہ سلامتی کاؤنسل یو این ایسی کی بیٹھک میں ایک بار پھر پاکستان نے کشمیر کا راگ الابا مگر اس کو ہندوستان نے پھٹکار لگائے قوم تعدہ کی سلامتی کاؤنسل میں اس کا جواب دیتے ہوئے سفیر آر وینڈر ڈی پی آر نے پاکستان کو ایک بار پھر پھٹکار لگائی انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے اوپر ہی دھیان دے پنشنیر سمیلن سرینگر کے کنوینشن سنٹر میں مناختے دھوال افرانگار پنشنیر سمیلن سرینگر کے کنوینشن سنٹر میں مناختے دھوال افرانگار سنہ نے پنشن سے فائدہ اٹھانے والوں کے ساتھ ایک انٹریکٹیو سیشن کا انقاد کیا قصیت اعداد میں مستقین موجود تھے بیس مستفید افراد کو سمات کے آلات اور ویلچئرز ملی سنہ نے کہا کہ سمیلن کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح پنشنیرز مازور افراد اور بیواؤں کے لیے مختلف اسکیموں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے بنیادی مقصد پنشنیرز اور بزرگ افراد کا خیال رکھنا ہے سنہ نے کہا کہ ہماری ثقافت نے ہمیں سکھایا کہ اپنے بزرگوں کا احترام کرے یہ دزامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بے سہارہ خاندانوں سے آنے والے لوگوں کا خیال رکھیں پنشن بزرگوں کے لیے ایک امید ہے دینے والے لوگوں کے لیے ایک امید ہے جو بے سہارہ لوگ ہیں کبیور ہیں ان کا کوئی ہاتھ پکڑ کے چلاوے سمانہ اور ان کے ساتھ ہو سوالہ بھی ہو کر انہا جیوانی آپ کو کر سکیں یہ سب کیا پیشاہ کچھ ساتھیوں نے کہا کہ صاحب بہت کم ہے پہچی آرکتر دیجئے دوہ بڑھ مدلے دوہ کا ہم نے پہلے ہی انتظام کر دی ہے جمہور قسمیر میں دوہ کے لیے کسی کو کہیں نہیں پھٹکنا ہے گولڈن کارڈنز کے پاس ہے اس پورے پڑھوار کو ایک سال میں پانچ لاکھ روپے کے مفت دوہ کا انتظام کریں اس لیے جس کے پاس نہیں ہے مجھے دو تین پرسنٹ لوگ بچھے ہوں گے جو اپنی لاکھ روائز میں پرساسم نے ہر کو سکتی ہے اس میں بھی ہندیڑ پرسنٹ سیچوڑی سمجھا ابھی میں جب کام تک پہ گھون گا تھا مجھے ہر دیپارٹمنٹ کو لوگوں نے کہا کہ 93-94 پرسنٹ لوگ کو یہ کارڈ دیا جائے تو آپ کو کھنی دوہ کے لیے پیسہ کھرچ کرنا ہے آپ جائیں گے کارڈ دکھائیں گے تو آپ کی ساری ویوستہ ہے اس بات تو سمجھے اس لیے مستالات ہو جانے کی ضرورت میں ڈیپٹی کا بسکر اور ان کی پوری ٹیم کو اس پوری کام کے لیے جس طرح سے پرسنٹ لوگ کے پرساسم نے کام کیا ہے میں اس کی سرانہ کرتا ہوں ہاتھ پڑوں سے پڑے ہزاروں لوگوں نے اتمیسواس کی ارجہ اس سے جاگرت ہوتی ہے اور اس سے کونی کام کچھ نہیں ہے میں سوشل سیکیورٹیز کی میں نے یہ پیسہ کچھ کی آگڑے دیکھ رہا تھا سی تو ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ دوہزار سوالہ تک یہ پیسہ دوہ سو روپے میں دیتی اس پیسےbucks پڑے سو روپے آنے دوہزار سو روپے میں در 가는 کے لیے دوہزار سو روپے پڑے سوارا دوہزار سوالہ بس آہم دوہزار سوالہ پڑے دوہزار سوتποιے سوالہ پڑے سوالہ دوہزار سوالہ میں دوہزار طرح پڑت دوہزار بس آہم سوالہ بارڈ روڈ اورگنیزیشن نے اکنور پونچ روڈ پر دو سو ساٹ میٹر لمبی کنڈی ٹنل کے حوالے سے اہم کامیابی حاصل کی ہے بارڈ روڈ اورگنیزیشن نے اکنور سے پونچ تک نیشنل ہائیوے ایک سو چوالی سے اے پر جاری پروجیکٹ سمپرک میں ایک اہم سنگی میل حاصل کیا اس اہم منصوبے کو آٹھ پیکچوں میں تقسیم کیا گیا ہے انجنیرنگ کے قابل تحسین کارنامے میں چار سرنگوں میں سے پہلی دو سو ساٹھ میٹر کنڈی ٹنل نے کامیابی حاصل کر لی دن آقابل یقین کامیابی بی آر او تین کی لگن اور محنت کا موبولتا ثبوت ہے آج ہم یہاں پر جیسے آپ نے دیکھا جہاں کنڈی ٹنل اکنور پونچ روڈ پر نیشنل ہائیوے ون ڈبل فر آل فر پر کنڈی ٹنل کا بریک تھوڈ کے لئے آج ہم یہاں پر آئے ہیں بریک تھوڈ ایوینت is one of the most important events of a ٹنل اور بہری خوشی ہے مجھے بتاتے ہوئے کی پی آر او جو یہ کام کر رہا ہے اکنور سے پونچ تک کی دبل لینی گا اس میں جس کے اندر چار ٹنلز ہیں آج پہلے ٹنل کا بریک تھو ٹائم کے مطابق ہم نے اچھیو کیا ہے اور چھ مہنے پہلے جو اس کا کام شروع کیا تھا چھ مہنے میں بریک تھو اچھیو کر کے اور ہم اس سال انڈ تک جس حساب سے پروگریس ہے اس حساب سے ہم جو ہمارے بجوری تک کے پیکجز ہیں ان کا کمکیشن آن ٹائم and correct quality کے ساتھ دے پائیں گے اس سے ہمارا جو overall distance میں بہت کمی آئی اور لوگوں کے لیے نہ صرف better riding surface but better quality of road and minimum time frame میں پروگری پہنچنے تک time clear ہو پائے گا پروگری سے پنچ جن کے دو پیکجز ہیں ان پر بھی کام بہت ہی جلدی شروع ہونے کی امید ہے اور ہمیں امید ہے کہ next year end تک وہ کام بھی پورا complete ہو جائے ساڑھے ایک کپے کالا تندل بنا رہا ہے دو سو ساٹھا میٹر رہا یہ آئیں پہلے ادرا پھر یہ جانا موندہ تین چار کھلومیٹر آفار کر رہی ہے اور ستھا یہ مدر اور شاڑ گٹو یہ بڑا چوک یہ رہے ادری جانا وہ شاڑ گٹو ہی ہے پہلے انہ کم یہ جانا موندہ آئے لوگ کے بڑا بینی بیٹا ہے ٹندل بڑھے ہیں سرین اگر میں جوائنٹ سیکیورٹی جائزہ میٹنگ کا انقاد کیا گیا لیفٹرن گارنر کے مشیر آرار بھٹناگر لیفٹرن جنرل اپیندر دیویدی اور دیگر فوجی افسران نے میٹنگ میں حصہ لیا ملٹی ایجنسی جوائنٹ سیکیورٹی جائزہ میٹنگ کا انقاد ہوا ڈی جی پی جمع کشمیر اور یوٹی کی دیگر انٹیلیجنس ایجنسیوں اور سیکیورٹی فورسز کے سربراحال اور نمائندے بھی موجود تھے مشقی وزتا کے تنازات کے پس منظر میں سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور موسیٰ سرما کے قریب آنے والے سی آئی سی ٹی گریڈ کو بڑھانے کی اقنامات پر تبالے خیال کیا گیا سرین اگر کا انٹرناشنل فلم فیسٹویل سرین اگر کے ٹیک اور ہال میں شروع ہو گیا ہے ممبئی کے معروف فلم ساز بی سبحاش مہمان خصوصی تھے فیسٹویل کا افتتار ڈی سی سرین اگر اعجاز اصد نے فیسٹویل ڈائریکٹر راکش روشن کے ساتھ کیا اس دو روزہ فیسٹویل میں نمائش کے لیے سترہ فلمیں ہوں گی فیسٹویل میں سینتی سے زائد ممالک سے دو سو فلموں کی انٹریز موصول ہوئی ہیں فیسٹویل کے ڈائریکٹر راکش روشن نے کہا کہ یہ دوسرا ایڈیشن ہے اور زبدس ریسپونس بھی مل رہا ہے جس کو رانصر فلم ساز بی سبحاش نے کہا کہ اس سے کشمیر کے نوجوانوں میں دلچسپی پیدا ہوگی کشمیر میں اس طرح کے فیسٹویل کو دیکھنا ناقابل تصور ہے اور نئی فلم پالسی میں فلم سازوں کو سبسٹی فرام کرنی چاہیے اسے کشمیر میں فرم انڈسٹری کی ڈائینامکس بدل جائیں گی ہمیں شاید خود بھی نہیں پتا ہے کشمیر کے ہوکے کی شرین اگر کو شرین اگر کو لوگ کتنا پسند کرتے اور کتنا فیموس ہے جیسا ہمیں ہمیں ریسپونس ملا تو ہماری ایک امنینٹ جوری ہے جس کے ہیڈ مستاق کاک صاحب ہے انہوں نے مل کے جوری نے یہ سکرین کی ایویلویٹ کی مویز سیونٹین کنٹریز سے شرٹ لسٹ ہوئی ہیں اور جہاں پہ سکرین ہو رہی ہے اور دیس ٹو ڈیز اس کا مقصد ایک تو یہ ہے کیونکہ کشمیر تو ہمارا سوارگ ہے بیچ کے تھوڑا غیب تھا تو ابھی اگر یہ فیسٹیویل کر کے ہم تھوڑا پرساہن ملے گا اس سے ایک خوبصورت جگہ تو ہمارے ہندوستان میں کوئی نہیں ہے اس کا یوٹ اتنا خوبصورت ہے جوان ہے اب بھولا ہے انوسینٹ ہے تو ان کو بھی کام ملے گا کوئی ایک جوش ملے گا تو یہ پرپس ہو سکتا ہے ادھمپور پولس نے اٹھاریس گھنٹے کے اندر قدل کے ایک معاملے میں اہم پیش رفت کی ہے زلہ ادھمپور کے بسندگرد علاقے میں ایک بیالی سالہ شخص کے قدل کے معاملے میں اہم پیش رفت کی گئی ادھمپور کے ایڈیشنل سپریٹینڈنٹ پولس انور الحق نے کہا کہ تفتیش کے دوران انسانی اور تقنیقی معلومات کے بنیاد پر بکرم کمار ولد جگدیش چند رہائشی بسندگرد کو پکڑا گیا ہے تفتیش کے دوران اس نے قتل میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا ملزم نے مزید انکشاف کیا کہ مقتول کی بیوی کے ساتھ اس کا آؤٹ آف میریج ریلیشنشپ ہے اور 22 اکتوبر کی شام کو وہ متوفی کے گھر گیا اس کے ساتھ ہتھا پائی کی اور مججمعانہ نیت سے مقتول کا گلہ کار دیا اس کے بعد لاش قریبی کڑا نالے میں پھینک دی گئی ملزم کو فوری طور پر گرفتار کیا گیا اور اس کے مزید انکشاف پر ہتھیار برامت کیا گیا اس سلسل میں مزید جانچ جاری ہے 23 اکتوبر کو ایک انفرمیشن موصول ہوتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص جس کا نام پورا چند سناف دینانات ہے جو کہ بلوتا اپرالہ کا رہنے والا ہے اس کا نام معلوم شخص یا اشخاص نے جو ہے مرڈر کر کے نزدیکی جو نالہ ہے اس میں بارڈی کو ڈم کر دیا اس اطلاع کے موصول ہونے پر پولیس ٹیشن بسند گڑھ میں جو ہے فئی آر نمبر 33 انڈر ریلیونٹ سیکشن اضافلہ ریجسٹر ہوتا ہے اور انویسٹیگیشن جو ہے وہ انسپیکٹر سون سنگھ بندرال خود شروع کرتے ہیں دیورن انویسٹیگیشن بیسٹ آن سم ہومنٹی پاوف آن سم ٹیکنیکل ایویڈنسیز کچھ سسپیکٹس کو راؤنڈ آف کرتے ہیں اور دوران سسٹینڈ کوششننگ ایک شخص جس کا نام جگدیش بکرم خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک ہی دیکھ بھال کے لیے آج ہی آئیں ایس پی ایس ہسپٹل لودھیانہ ہی دیکھ بھال کے لیے آج ہی آئیں ایس پی ایس ہسپٹل لودھیانہ لاز بی ایس پی ایم ایل ای کورٹ میں سنوائیں عدالت دو سال کی سنا چکا ہے سزا اتیک اشرف مرڈر کیس میں آج تینوں شوٹرز کی ویڈیو کانفرینسنگ کے زریعہ ہوگی پیشی پریاغراج جلہ جج کی کوٹ چارٹ شیٹ کے آدھار پرتائے کرے گی آروپ ون نیشن ون ایلیکشن پر آج بڑی بیٹھا دلی میں کیندر سرکار کی ورسے بنائی گئی کمیٹی کرے کی منتھل امروحہ میں سندگ دھالات میں دمپتی کی موت گھر میں ہی پندے پر جھول کر کیا اتماعت تین مہینے پہلے ہی کی تھی لف ماریج سوچ بھارت ابھیان کے سلسلے میں بی ایس ایف کے دوارہ فریڈم رن کا کیا گیا آئیوجن بی ایس ایف کے انیاسی بی ٹی این نے تین کلومیٹر لمبی فریڈم رن میں لیا حصہ راجعوری زلے کے نوشیرہ اپ منڈل میں نینترن ریخہ کے پاس ڈینگ گاؤں میں آئیوجن ہوئی کچھتی پرتیوگتہ جس میں پہلی بار لڑکیوں نہیں لیا حصہ جہاں دیش بھر میں دشیرے کے دن راملیلا کا منچن ہوا سمپنڈ وہی پنچ نگر کے گیتہ بھون میں راملیلا کلپ دوارہ ایوجت راملیلا آگلے تین دنوں تک جاری رہے گی بارش کے چلتے تین دنوں تک راملیلا کا نہیں ہو پایا تھا منچن یونائٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی بیچک میں پاکستان نے ایک بار پھر اٹھایا کشمیر کا مددہ بھارت نے کشمیر مددہ اٹھانے پر پاکستان کو لگائی پھٹکار سنگتو راستری سرکشہ پریشد میں بھارت کے راج دوت آر رویند نے اسرائیل گزہ سنگھرش کو لے کر یون میں رکھی بات کہا کہ بھارت بگرٹی سرکشہ ستھتی اور چل رہے سنگھرش میں ناغرک جیون اکیئی نقصان کے بارے میں گہرائی سے چنتت ہے پیڑتوں کے پریوار والوں کے پرتی ہمارے سموید اور گھائلوں کے شیق سوست ہونے کے لئے پرارتھنا اسرائیل کی گازہ میں بمباری کے خلاف کرگل میں ہوا ویروت پردرشن مہیلا سنگھٹن نے سب ڈیویجن سانکھو میں کیا ملک میں جاری تہواروں کے چلتے سیب کے قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے پلواما کی پریچھو میگا فروٹ منڈی میں سیب کے کاروبار سے جڑے کاشکاروں اور میوہ تاجر نے دواسال سیب کے کاروبار میں اضافہ ہونے سے راحت محسوس کی ان کاشکاروں کا کہنا کہ دو ماں سے سیب کا کاروبار بہتر ہے سری نگر جمع قوم اشارہ پر ٹرافک کی بلا خلل عام دور رفت میوہ سنت کیلئے کافی اچھی دیوالی میں ہمارے بہت سی امید رکھی ہوئے کیونکہ اس دن میرے خیال سے مارکٹ اس سے بھی زیادہ اچھا رہے گا ہر کسی کے لئے کسانوں کے لئے بھی بیپاریوں کے لئے بھی ترال میں منی سیکٹریٹ کا کام پچھلے کئی سالوں سے مکمل نہیں کیا جا رہا ہے کئی سال قبل یہاں منی سیکٹریٹ کی سنگ بنیاد رکھا گیا تھا کچھ کام کرنے کے بعد ہی کام کو دھورا چھوڑ دیا گیا لوگ نے بتایا کہ اگرچہ باقی علاقوں میں منی سیکٹریٹ مکمل کیے گئے ہیں تاہم ترال کے منی سیکٹریٹ کی طرف سرکار توجہ نہیں دے رہی ہے جب میوزیٹین نے ایڈیشنل لیپٹی کمیسٹر ترال ساجد یہیہ نقاض سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ علا حکام کے ساتھ اٹھا گیا ہے وہاں سے منظوری ملنے کے بعد کام شروع اس کے بعد آج پندرہ دوزار پندرہ سے آج تک دوزار پربیس تا کہ اس کے نہ فنڈر زوا گزار ہوئے نہ اس پہ کام کام شروع ہے نہ جانے کین وجوہ کی بنا پہ یہ کام روکا گیا ہے ہم ہر بار سیٹیزن پواصل کے بینر کے نیچے یا باگی جو سوشل نوائی نہیں ہوتی ہے بڑی دکھ کی بات ہے میری سیکریٹیٹ کی طرح کوئی نواز نہیں دے گئی دوزار پندرہ سے اس وقت دفنگ زیارہ کام اور لوگوں کو در در کی ٹھوکنے کھانی پڑتی ہیں جہاں تک میری سیکریٹیٹ کا تعلق ہے یہ لگ بگ ساڑھے سات کروڑ کا پروجیکٹ ہے اس سات کروڑ میں جو ہے آلیڈی لگ بگ ایک کروڑ کے قریب لگر ایٹی سیکس لیکس کے قریب خرچہ ہو چکا ہے اس میں کالن میں سٹرکچر آلیڈی بن چکا ہے اور جے پی سی 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 کی طرف سے یہ بن چکا ہے اب اس میں سولہ کنال کی زبین میں یہ سٹرکچر بن رہا ہے جس میں سارے کے سارے دیپارٹمنٹ کو ایک ہی جگہ پہ بنانے کی جو پلان کیا ہوا تھا اب اس میں ہم آلیڈی گورنمنٹ کو لکھ چکے ہیں کہ اس کو کمپلیٹ کرنے کی ایک کوشش ہے اور ہم چاہیں گے کہ جلد ہم کمپلیٹ کروائیں اور اس کے لیے ہم نے دی پی آر بنایا ہے اور پرانا کام ہے اس کو کروایا گیا ہے دیجٹل انڈیا پروگرام کے تحت زلہ اسپطال کلگام میں ابھا نامی آن لائن ٹکٹ ایپ کو متعارف کیا گیا ہے اس سے اسپطال میں داخل ہونے مریضوں کو سہولیت پہنچے گی آن لائن ٹکٹ کی وجہ سے ٹکٹ کاؤنٹر پر رش کو کافی کم کیا جا سکتا ہے آم لوگوں کو ڈاکٹروں اور نیم تیبی عملے کی جانب سے بہتر تیبی سہولیات فرام کی جا رہی ہے میڈیکل سپریٹنڈنڈ کلگام ڈاکٹر گلزار ہے جو ہم ٹکٹ نکالتے ہیں وہاں پر لوگوں کی بیڑ ہوتی ہے ہم کیوار کوڈ سکین کیا ہے جسے ہم گھر بیٹھے ٹکٹ کر پائیں گے پہلے بہت مشکلات ہے سبح سات بجے سے لائنی لگتی ہے گیٹ تک لوگ کو بہت پرابلیم ہوتی ہے کوئی ایک چھوٹی نکالتے چار بجے تک ڈاکٹر وہاں سے چھوٹی کرتے پھر لوگ بہت مشکلات ہوتے دیکھیں یہ جو آب ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں لوگ اپنے موبائل پہ یہ گوار موٹ اپ انڈیا کا ایک انیسیٹیو ہے اور ہمارے یوٹی کا بھی ہمارے سیکٹری ساہب اور ساہب کا ڈیرکشن تھی کہ اس کو ہر ہسپیٹل میں کیا جائے تاکہ لوگوں کو ایک سہولیت ملے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے پیشنٹ کو ہمارے پاس ایک کوڈ ہے اس کو ہم سکین اور شیئر بولتے ہیں ان کو پاس ایک آب ایپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور گھر بیٹھے یہ اپنا ٹکٹ بک کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے ایک سپریٹ کاؤنٹر رکھا ہے اس کے لئے وہاں جا کے ان کو اپنا نمبر دینا ہے ان کو ایک نمبر آتا ہے وہاں سے کہ آپ کا ٹکٹ نمبر چوبیس ہے تو تو اس حساب سے وہ اپنے اس کاؤنٹر پہ جا کے بڑگام ہیڈکوارٹر سے کوٹ کامپلکس کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا معاملہ اب طول پگڑتا جا رہا ہے ایک طرف جہاں سویل سوسائیٹی کی کچھ انجمن اس کے خلاف ہیں وہیں بار اسوسییشن بڑگام اس فیصلے کے ساتھ ہے آج سے بار اسوسییشن بڑگام غیر موئینا مدد کی ہرٹال پر چلی گئی کوٹ کامپلکس بڑگام میں بار اسوسییشن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے زلہ انتظامیہ کے ساتھ ناراض کی کا اظہار کیا بار اسوسییشن بڑگام کی صدر نے کہا کہ موجودہ کوٹ کامپلکس کی امارت میں جگہ کی کمی کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا ہے انہوں نے کہ نیا کوٹ کامپلکس آمیر کرنے کے لیے ایج کام بڑگام ہمیں ارازی مختص کی گئی تھی اور ہائی کوٹ کا آرڈر بھی زلہ انتظامیہ کے لیے ہے کہ دستویزات پورے کیے جائیں مگر انتظامیہ خاص کا ڈی سی کاروائی کے بجائے تکمیل تک تکمیل تک پہنچانے کے لیے جپٹی کمیشنر بڑگام نے ایک چٹھی لکھی ہے کشمیر کو کہ یہ جو زمین ہم نے مشکص کی ہے ایک سو ستارہ کنال اٹھارہ مرلے اس میں سے بیس کنال زمین پنڈت کالنی ڈیولپ کرنے کے لیے مہیا رکھی جائے اور اسی طرح انہیں کہا ہے کہ جو باقی زمین بچتی ہے ستانوے کنال اٹھارہ مرلے اس میں ہم کوئی اور کالنی گیسٹڈ آفسرز کے لیے مشکص رکھیں گے ہماری سمجھ سے یہ بھالاتر ہے کیا ڈیپٹی کمیشنر برگام اس سے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر برگام کو کلیر ڈیریکشن ہے گورنمنٹ کی زمین کو کرنے کے لیے جلدی جلد سے جلد اقدام کیا جائے ہم جیپٹی کمیشنر کے اس عمل سے بڑے ناراض ہیں اس اپنی ناراض گی کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے انڈیفنٹ سٹرائک کی کال دی ہے ہم ریکیسٹ کریں گے آ آنرابل چیپ جس آف جمعین کشمیر کو ان کے جو فاضل جائے صاحبان ہیں اور کمیشنر سیکٹری صاحب کو آل جی صاحب کو آہ آہ ہوم سیکٹری ہوم سیکٹری کو آہ مداخلت کرنے کے لیے ہم اصدا کرتے ہیں کہ وہ سارے ہی وسائل بروئ آہ بروئکار لا کے اس ادامات کریں کلچر کو مزید فروغ مل سکتا ہے اگر کے صدر صاحب مانگ سنگ جب نوی آئے ان کے سیکٹری بھی ساتھ آئے صدا حرمال سنگ پالی تو اس طرح سارے جو رائٹر لوگ تھے وہ یہاں آئے تھے تو انہوں نے پیپر پڑھا میری زندگی پر تبسرہ ہوا اور بیعت میں مجھ سے سوال بھی پوچھے کیسے لکھنے والے ہونے چاہیے اس کی لکھنے والے ہونے چاہیے تاکہ یہ سماج کی وقتن پو وقتن کی بات نئی جنریشن نئی نسلیں جو ہے ان تک جمکشمی وقت بورگی چیئے پوسن ڈاکٹر درخشان اندرابی نے ٹنگمر کے بابا پیام الدین حریشی کی زیاد کا دورہ کیا ہے اندرابی نے زیارت کا دورہ کیا اور نے زیارت کے تمام کامکاج کا جائزہ لیا اندرابی نے کہا کہ جمکشمی میں جہاں جہاں وقت کی جائدادیں ہیں وہاں نئی تامرات بنائی جائیں گی اور گیسٹ ہاؤس بھی بنائے جائیں گی انہوں نے سابق سرکاروں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے وقت جائدادوں کو نقصان پہنچایا مقام لوگوں اور خاص کر ظاہری نے وقت بورگ کا شکریہ درگاہ کیا ہمارے درگاہوں میں ہمارے زیارتوں پہ کس چیز کی خامی ہے اس چیز کو جل دس جل پور کیا جائے سب سے بڑی بات تھی کہ وضو خانہ یہاں پہ تھا ہی نہیں نہ لیڈیز کے لیے تھا نہ جنٹس کے لیے تھا اس کا بھی آج اناغریشن ہوا الحمدللہ اور خاص کر کیونکہ ایک سو سال یہ آج کی زیارت نہیں ہے یہ بہت پرانی ہے یہاں پہ جب ہم اوپر آ جاتے تھے سیڈیاں اور سیڈیاں ہی یہاں پر نہیں تھی جس دن ہم آئے تو یہاں پہ سارے پتھر نکل گئے تھے اسی دن ہم نے یہ مانا تھا کہ ان کو نائے سرے سے تعمیر کرنا ہے نائے سرے سے پھی کرنا ہے اور وہ بھی آج مکمل ہو گیا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ تھا کہ جب تک ہماری سیڈی نہیں ہوگی تو اوپر کیسے آئیں گے ادھر بابا ریشی میں درخشن رابی نے کہا کہ اب جو بھی زیارت اور آستانوں سے نظر و نیاز آئے گا وہ ان آستانوں کی تضین اور آرائش اور خاص کر تعمیر و ترقی پر خرج کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اب ان زیارتوں کی تعمیر کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے پیسہ آتا تھا کہا جاتا تھا اس کا تو ہم کہیں بات ہی نہیں اب کریں گے ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے وقت میں جس زیارت کہا پہ جو بھی نظر و نیاز آئے گا وہ اسی کے تعمیر و ترقی میں لگے گا اور جو باقی یہاں پہ ملازم ہے اگر بچے گا تو تنخہ لیں گے اگر نہیں مگر پھر بھی ہم ہم یہاں کے تعمیر میں ہی اور لوگوں کو جو فیسلٹیز چاہیے وہ ان کا پیسہ ہے یہ لوگوں کا پیسہ ہے وہ اولیاؤں کی محبت کے لیے دیتے ہیں اور جب وہ یہاں آتے ہیں ان کو وہ فیسلٹی ملنی چاہیے اس کے لیے آج ہم یہاں پہ آئے تھے فوج کے ساتھ سیکٹر نے ایک نیجی ادارے کے اشتراک سے ایک یوتھ کونکلیو کا انقاد کیا انوارمنٹل ہال ہندوارہ میں فوج کے ساتھ سیکٹر نے اس کونکلیو کا انقاد کیا ماہرین نے تعلیم کے ساتھ دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی مقررین نے نوجوانوں سے کہا کہ وہ سماج میں اپنا بہتر مستقبل تلاش کرنے کے لیے اپنی توجہ تعلیم پر دے نئی ٹیکنالوجی اور نئی تعلیمی پولیسی سے متعلق جانکاری فراہم کی گئی مقررین نے کشمیر کے کلچرل ثقافت اور جتنے بھی کالیجز اور ینیورسٹی کشمی ریجن میں ہیں ان کے سٹوڈنٹس تک پہنچنے کی کوشش کی جائے ان کو سننے کی کوشش کی جائے اور ایک انٹیلیکچول اکیڈمیک ڈسکور شروع کیا جائے مسائل کے اوپر بات ہو ایڈوکیشن کے اوپر بات ہو کلچر کے اوپر بات ہو ٹرادیشنز کے اوپر بات ہو تاکہ وہ بہت کچھ جو سیکھ ریوائیوال آف کلچر جو ہے وہ ابھی بہت ایک اہم مدہ بن گیا ہے کہ ہم لوگ موڈرنیزیشن کی طرف اتنا زیادہ جا رہے ہیں کہ اپنا کلچر بلکل بول گئے ہیں تو how to keep a balance ایسا بھی نہیں ہے کہ موڈرنیزیشن کو بلکل بول جائے تو تردیشنل میں آ جائے how to maintain a balance so that was the main motive of it and to encourage our new platform to our youth to our you know students to make you know make them participate in the event that was our main motive of this conclave ایک اچھی بحل ہے اس سے ہمارے youth کو یہ پتا چل جائے گا کہ بھئی کم سے کم ایک awareness ہو جائے گی کہ ان کے لئے بھی ایک future ہے کوئی ان کو گبرانی کی ضرورت نہیں ہے کوئی ان کو بریشانی کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک ہی چیز ہے اپنا صلاحیتوں کو دیکھنا ہے اپرشنیٹیز بہت ساری ہیں ان اپرشنیٹیز کو گریو کرنا ہے اور اس سے ان کی زندگی بھی بنے گی وہ اپنا نام بھی کریں گے اپنی صلاحیتی کا نام بھی کریں گے اور اپنی کنٹرک کا نائے گی لالبورہ کحلیل ترال میں سبزلہ انتظامی کے جانب سے ایک پبلک دربار مناقب کیا گیا ایڈیشنل دیپٹی کمیشور ترال ساجد یہیہ نقاش اور متعلقہ محکموں کی افسران موجود رہے دربار میں لوگوں نے علاقے کے مسائل ایڈی سی کے سامنے رکھے ایڈی سی نے لوگوں کو یقین دلائے کہ تمام مسائل ترجی بنیاد پر حل کیے جائیں گے کنٹینیوز پروگرام ہے ہمارا لوگ دیوس ہر مہینے میں ہوتے رہتے ہیں اور آج کا جو پبلک دربار تھا یہ کہلیل میں ہم نے کیا اور مقصد دور مددہ یہی تھا کہ جو ایڈنسٹریشن ہے جو گورنمنٹ ہے لوگوں کے دور سٹیپس پر جائیں ان کے مسائل سنیں اور ان مسائل کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں تو وہاں پر جتنے بھی ڈیمانڈز رکھی گئیں ان کا بازابطہ طور ٹائم فریم دیا گیا کمپلیٹ کرنے کے لیے اور جن چیزوں کے لیے جن پرابلمز کے لیے ڈی پی آرز بنانے کی کوئی ضرورت پڑے گی تو ان کے لیے ڈی پی آرز بنائے جائیں گے اور اس کے لیے بھی بازابطہ طور ایک منظم طریقے سے ایک ٹائم فریم بنایا گیا ہے جمکشمی انتظامیہ کے حکم نامے کے مطابق پچیس اکتوبر سے ہر ظلے میں دربار کے تحت ظلہ ہیڈ کورٹر رام بن میں محکم مال کے انتظامی سیکریٹری ڈاکٹر پیو سنگلہ کے قیادت میں ایک دربار کے نقاط کیا گیا ڈی 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 خداب بھی باقی تھے ان کی مہتو کانکشی پروگرام ہے ابھی تک مجھے سکی اپرول نہیں مر رہے تین کام ہو کے تو بولتا ہے ہمیں ریٹن میں کارتے ہیں لیکن گرونڈ پہ کام کرنے والے پیچ اور سر پیچ ہوتا ہے یہ ان کو یہاں بات کرنے نہیں دیتے اپنی بات چلاتے اور گرونڈ میں کام نہیں ہوتا کام زیرو ہوتا ہے اور گریبی کی بات کرنے کے لیے سنا تو لوگوں کے جو ایشو ہیں ان کو قتل آمین انہوں نے کر دیا انہوں نے جو پرسنل اپنے مسئلے وہی ہائی لائٹ کر دی لوگوں کے مسئلے ہائی لائٹ انہوں نے نہیں کیا میرے لوگوں کو چار سال پہلے میرے ہمارے لوگوں نے یہ خرشی صاحب یہاں مکان بنا دی ان کو ایک قسط پڑی ہے دوسری قسط کا انتظار کر رہے ہے اور یہ بولتے ہیں یہاں پہ مجھے شرم آئی ان کی بات کو یہ کہنے لگے کہ یہاں کریپشن سری ہے کریپشن سری نہیں آئے یہاں کریپشن نائنٹی نائن پرسن چل رہے ڈسٹرک رامن میں اس لئے میں نے تمام سر پہ جوسو کہا کہ ہم آکار کر کے باہر نکل جائیں گے اس وقت بڑی خبر آپ کو بتا دے کینیڈا کے لئے ہندوستان کی ویزا سروسز بحال کر دی گئی ہے کینیڈا میں ہندوستان سفارت خانے کا فیصلہ 26 اکتوبر سے دوبارہ یہ سروسز شروع ہو جائیں گی سیکیورٹی سورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ہی یہ فیصلہ لیا گیا ہے تو کافی ہم خبر آپ کو بتا رہے ہیں کینیڈا کے لئے ہندوستان کی ویزا سروس بحال کر دی گئی ہے کینیڈا میں ہندوستانی سفارت خانے کا فیصلہ ہے 26 اکتوبر سے دوبارہ سے یہ سروسز شروع ہو جائیں گی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ہی یہ فیصلہ لیا گیا ہے تو کینیڈا کے حوالے سے آپ کو یہ خبر بتا رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ویزا کو لے کر کہ کینیڈا اور ہندوستان کے بیچ میں خالستان کو لے کر ایک مدہ چھڑھ گیا تھا تیوریزم کے حوالے سے اس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا تھا لیکن اب جو فیصلہ سامنے آیا ہے کہ ہندوستان سفار خانے نے فیصلہ لیا ہے 26 اکتوبر سے سفار بحال ہو جائیں گے سیکیورٹی صورتحال کا جوازہ لینے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں چیف انجینئر جلشکتی سنجیو ملہوترا کا کہنا ہے کہ لوگوں کو پینے کا سا پانی فرام کرنے کی کوشش میں کافی صورت لائی گئی ہے آج ہر علاقے میں لوگ سرکار کی مختلف اس کیموں سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں ارطاق میں اپنے دورے کے دوران انہوں نے جلشکتی کی ڈیویجنل بیلڈنگ کا افتتا کیا سنگم سیتھر ارنحل اور سمیت کئی علاقوں کے دورے کے دوران انہوں نے جل جیون مشن کے کام مقابی جائز آلیا سید فخردین حامد نے جلشکتی کے ایس ای شبیر احمد اور ایس احمد کے ہمرا کنڈی پہاڑی واتر سپلائی سکیم کو چالو کیا کشویر گلوکار سوسائیٹی اور حیات نبی سوفیانہ مومنٹ نے اکیرمی آف آرٹ کلچر اور جمع کشمیر کے محکم سیاحت کے شراق سے سوجر پیش کیا گیا یہ ان فنکاروں کے لیے ایک چیارٹی میوزیکل شو ہے جن کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اس میوزیکل شو کا مقصد فنڈز مفت پرفارم کیا بہت محسیب پارٹسپیشن رہی جنرل پابلک کی ایک یہاں سوفی موزیکل محفل منقض کی گئی جس میں عام لوگوں نے اور ہمارے اہم ترین جو آرٹسٹ ہیں گلدار گنائی صاحب عبدالشید حافظ صاحب احمد صوفی صاحب وغیرہ وغیرہ ان تمام حضرات نے آج شمولیت کی اس میں اور چار چان لگا دی اس تقریب میں اور لوگوں نے برچڑ کے حصہ لیا یہ ہمارا کلچر ہے یہ ہماری ڈائیورسٹی ہے یہ ہجواری کلچرل لیگیسی ہے اور اس باپت ہم سب کا اس میں ایفرٹ کرنا اور آرٹسٹ کی کمیونیٹی کو سوچا کہ ہم ان کو مدد کرے کشوی نیوز میں فیلحال اتنا ہی پرابنے رہے نیوز اٹین جمکش میں داخل مادر کے ساتھ آتا